آج میں کچھ اپ ڈیٹس لے کر رہا ہوں تین اپ ڈیٹس پہ بات کریں گے ایک تو اس کریش پہ جو ہوا ریسنٹلی ٹوئنٹی ٹو تھاؤزنڈ کے پاس سے مارکٹ گر گی کیوں گری دوسرا ہم کریں گے ایتھریم کا مرج تیسرا ہم کریں گے دو ایونٹس ایسے آ رہے ہیں آگے جن کے اوپر بٹ کوئن آٹھ ہزار بارہ ہزار پیابی مار بارہ ہزار ڈالر بھی مار سکتا ہے کافی نیچے آسے تھے ٹوال تھاؤزن ڈالر تک کراش ہو سکتی ہے مارکٹ میں ریپیٹ کرتا ہے تو یہ سنوڑا فانینچل ڈوائز فر اینیون آپ کو اگر اچھا لگتا تھا فولو کیجئے اپنی رسرچ کر کے فولو کیجئے اچھا نمبر ون کریش کیوں ہوا کریش اس وقت جیسے ہوا کہ آر ایس ای ون ڈے کی بلکل پیک پہ تھی نمبر ڈو مدل یہ کریش کی ریزن مدار ہو نمبر ڈو ریزن یہ تھی کہ مارکٹ بیر فلاک کے اندر واپس اندر گھسنے کی کوشش کر رہی تھی اور اس کے اندر گھس بھی گئی تھی اب ایک ٹرنڈ لائن تھی ہمارے پاس جو کہ سکسٹی نائن تھاؤزنڈ سے چل رہی تھی جو کہ آل ٹائم ہائے بیٹکوئن کا تھا وہاں سے ایک ٹرنڈ لائن آ رہی تھی اس ٹرنڈ لائن کو بھی ٹچ کر رہی تھی وہاں میں میں نے سلنگ کی ہوئی تھی اپنی میں باہر بیٹھا تھا مارکٹ سے اپنے کوئنس ڈوڈ میں نے بیچے ہوئے تھے اور میں ویٹ کر رہا تھا کریش کا دو دن سے کیونکہ وہ ون ڈے کی جو آر سٹاکاسٹک آرہ سائی تھی نا وہ بلکل ایسے اوپر ٹاپ پہ کیوں سے نیچے آنہی آنا تھا اور جیسے کروز ڈاؤن ہوئی ہے میں ویڈیو بنا رہا تھا اسی وقت مارکٹ کریش ہوئی ہے اور شکر ہے میں باہر تھا کافی حد تک مجھے پروفٹ بھی ہو گیا اس کے اندر تو اور میں اپ ڈیٹ دیتا رہا ہوں تو یہ تین ریزنز تھی کریش کی سی پی ای ڈیٹا بڑھ کے آیا دوسرا آرہ سائی ہمیں بتا رہی تھی تیسرا ٹرنڈ لائن ہمیں بتا رہی تھی چوتھا یہ ریزن کے بھائی کافی دنوں سے اوپر جا رہا تھا کریکشن ضروری تھا اس میں آ گیا اچھا دوسرا ہمارے پاس event ہے ایتھریم کا مرچ سولہ سپٹمبر کو ایتھریم کا مرچ ہونے اس مرچ کے اندر کیا ہوگا کہ جی جو میں خود مائننگ کرتا ہوں اب جو مائنرز ہیں ان کی مائننگ ایتھریم کی بند ہو جائے گی ان کو ایتھریم کلاسک یا ایک نئی چین بن کیا گی ایتھریم پروف آف ورک اب یہ ایتھریم سپلٹ ایس اے بی سی یا کچھ دو چینز میں ڈیوائیڈ ہوا گا ہے اور لائٹ کوئن بھی اسی ہی 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 ہارڈ فوق ہے تو اسی طرح ایتھریم کے بھی سب سے پہلا ایتھریم کلاسک تھا اس کا فوق ہوا ایتھریم جس کا نام ی ٹی ایچ ہے اور پرانی والا ہوگیا ایتھریم کلاسک اب اس کے اندر سے بھی دو نکلنے جا رہے ایتھریم پروف آف ورک ایتھریم پروف آف سٹیک اب ہمارے پاس تقریباً دو ٹوٹل تین ایتھریم ہو جائیں گے ایک پروف آف ورک ایک پروف آف سٹیک ایک ایتھریم کلاسک تو اب لوگ کس کو زیادہ اوپر لے کے جائیں گے جو ان کا آنر ہے وہ تو اسی اوریجنل ایتھریم کو پروف آف سٹیک کوئی سپورٹ کر رہا اور اسی کو آگے لے کے جائے گا اچھا اب ایونٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں سولان کو اس کا ایونٹ ہے اس کی نیوز کے اوپر جک کچھ لوگوں نے لوگ ہوتے ہیں جو نیوز آتی ہیں لوگ بائی کر رہے ہیں نیوز آر یہ بائی کرو کوئن یار یہ اوپر جائے گا پروفٹ بنائیں گے تو بہت سارے لوگوں نے ایتھریم اس ویسے بھی بائی کیا تھا اور انہوں نے دو ہزار کے اوپر پروفٹ بگ بھی کر لیا کچھ لوگ ابھی بھی اولڈ کر کے بیٹھے ہوں گے کہ شاید کوئی موو آئے میں بھی تھوڑا بہت بمپ آ جائے لیکن سولان کے اوپر میں ایکسپیکٹ کرو اوپ آئے گا کیونکہ نیوز سے پہلے یا نیوز کے دن ڈمپ آتا ہے کیونکہ کوئی ایکسائٹمنٹ نہیں رہتی نا اس کے اندر لیکن اگر ڈمپ آئے بارہ سو ہزار آٹھ سو یہاں پہ ایتھریم ملے جتنا ہو سکتا بائی کریں کیونکہ یہ لانگ ٹرم کے اندر میں بھی دس ہزار پندرہ ہزار بیس ہزار بھی جا سکتا ہوں بہت بولیش ہوں میں اس کے اوپر بیسٹ کوئن ہے لانگ ٹرم کے لیے اچھا دوسری چیز اب آ جاتی ہے ہماری اگر یہ ڈمپ ہوا تو پوری مارکٹ کو بھی ڈمپ کر سکتا ہے کیونکہ اس کی ڈومینس رہتی ہے مارکٹ کے اندر اب بات کر لیتے ہیں جو ہم نے مین ٹوپک ہے ہمارا بیٹکوئن کے دو ایونٹس جو بیٹکوئن کو بارہ ہزار آٹھ ہزار دس ہزار تیرہ ہزار لے کے آ سکتے ہیں وہ ہے جی ٹوئنٹی ون سپٹیمبر جس کے اندر فیڈز کی میٹنگ دوبارہ ہو رہی ہے اور اس کے اندر ریٹس دوبارہ سے ڈیسائیڈ ہوں گے اگر تو ریٹس آئے سیونٹی فائیو تو ہنڈر تو فلیش کریشز ہوں گے پوری مارکٹ کے اندر ایکنومک اور اگر تو آگے ففٹی بی پی ایس تو مارکٹ پامپ ہو سکتی ہے جو کہ ففٹی بی پی ایس آنے کے زیرو پنڈ ون چانسز ہیں کو زیادہ نہیں ہے اور ایک میٹنگ ان کی دونی ہے فرس سپٹیمبر فرس نومبر یا سیکنڈ نومبر اس کے اندر بھی ریٹس بڑھ کے لگ رہے کے آئیں گے تو مارکٹ ان دو ایونٹس کے اندر بارہ ہزار تیرہ ہزار جو بھی اس نے مارنا ہے نہ مار دے گی اگر تو سروائیو ہو گیا سترہ ہزار چھے سو پچاس تو ہمارا بوٹم ہوگا اگر تو سروائیو نہ ہوا تو مارکٹ ہمیں مورال آف دہ سٹوری دسمبر سے پہلے پہلے ہمیں بوٹم مل جائے گا یا سترہ ہزار چھے سو یا بارہ ہزار تیرہ ہزار جہاں پہ بھی مارکٹ گیری یہ ہمارے بوٹم ہوں گے تو یہ کوئی فانینشل اڈوائیز نہیں ہے بیٹ یہ مارکٹ اپ ڈیٹس اگر آپ کو ایک پرشن نولیجی ملا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور یہ چینل بلکل نیو لوگوں کے لئے جن کو بلکل بھی نولیج نہیں ہے جن کو بہت کچھ آتا ہے سب کچھ آتا ہے ان کے لئے نہیں ہے وہ سکپ کر سکتے ہیں لیکن جن کو نہیں آتا وہ سیکھ سکتے ہیں سو تھانکس فورچنگ ٹیک کیر اور کیپ سپورٹنگ گوڑ لکھ